آج بند ہو جائیں گے بدرینات دھام کے کپارٹ گنگوٹری یمنوٹری کے دارنات کے بعد آج بدرینات دھام کے بند ہو جائیں گے کپارٹ دوپہر تین بچ کر تیتیس منٹ پر شیط کال کے لیے بند ہو جائیں گے کپارٹ مندر سمیتی نے کپارٹ بند کرنے کی سبھی تیاریاں پوری کر لی ہے کپارٹ بند ہونے سے پہلے مندر کو فوروں سے سجایا گیا ہے سورش کی چارتھم یاترہ کا آج ویدیوت روپ سے سماپن ہو جائے گا تو تین بچ کر تیتیس منٹ پر بدرینات کے کپارٹ بند ہو جائیں گے اور ویدیوت روپ سے آج چار دھام کا سماپن ہو جائے گا ابھی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ابھی تین بچ کر تیتیس منٹ کا وقت دیا گیا ہے کپارٹ کے بند ہونے کا تیاریاں شروع ہو چکی ہے تپیکل بدرینات دھام میں جو کپارٹ بند ہونے کے پڑکی لیا ہے وہ آج دوپر بارہ وزن سے یہاں پر سروع ہو جائے گی اور اس کے بعد جو کپارٹ بند ہونے کے پڑکی لیا ہے بشنیس پوجا اشنا ہے وہ سب وہاں پر پڑکی لیا سروع ہو جائے گی دوران یہ کہہ سکتا ہے کہ لیمیٹیٹ سپسیمیت سنکیاں رہی سردھالوں کو دستن کرنے کے انمتیج سروع ہوگی جب بشن پوجا اشنا سروع ہوگی تو اس دوران سردھالوں کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا اور اس سردھالوں کو کہہ سکتا ہے کہ تین بچ کر تیتیس منٹ پر جو بدرینات دھام کے کپارٹ ہوں وہ سردھال کے لیے بشنیس پوجا اشنا کے ساتھ بند کر دی جائیں گے متریکن کے جو چارہ سو پسید دھام ہیں ان میں سے تین دھاموں کے کپارٹ پور میں ہی سردھال کے لیے بند ہو چکے اور آج آخری دھام میں نے بردینات دھام کے جو کپارٹ ہے وہ یہاں پر سردھال کے لیے بند ہو جائیں گے اس دوران یہ کہہ سکتا ہے کہ ہجاروں کے سنکیاں میں وہاں پر سردھالوں سمیں موجود ہے پرساسن کی تین وہاں پر موجود ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ آرمی کا جو بینڈ ہے وہ وہاں پر موجود ہے جیسے ہی سام تین بچ کر تیتیس منٹ پر کپارٹ بند ہونے کے پرکریاں کپلیٹ ہوگی تو جو ادھاو اور تیوے جی کی دولی ہے جو بیکن دھام سے بہار آئے گی وہ آج بینڈ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو وہاں کا جو مندر ہے جو سیس کالنگ جو پرواز ہوتا ہے وہاں پانڈکیشوہ وہاں کے لیے روانہ کر دی جائے گے دوران یہ کہہ سکتا ہے کہ جو پرمپرا رہی ہے جو بیدی ادھال وہاں پر رہا ہے کہ لکشمی جی کا نارائن جی کا دونوں کا دونوں کی جو موجودیاں ہیں ان کو وہاں پر ایک استان پر لانے کا کام کیا جائے گا یہ دوران جو وہاں کے استانیے لوگ کے دوران جو بس تر بنے گئے ہیں جو سوئے گھی کا لیپ لگایا جاتا ہے اس کو وہاں پر ان موٹوں کے کاروں سے پر رکھنا ہے کام یہ کہا جائے گا اور اس سیس کال کے دوران یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بیکن دھام میں سیس زندہ میں بھگوان دیشنو وہاں پر دیتے ہیں اور اپنے پریوار کے ساتھ وہاں پر راجبان ہوتے ہیں ایک اکھنڈ گوت اس میں وہاں پر جلائی جاتی ہے جو آگامی چھے مہینے کے لیے اس دھام کے بھی تر نیوہر پروف سے پرجلیت ہوتی رہے گی ادھا ہر کوئی جی کی دولی باہر آئے گی جو پانڈو کے شور یعنی جو سیس کالی جو پروات اصل ہے وہاں کے لیے روانہ ہو گیا اب یہ سب سے اچھے بات اگر اس چار دھام یاترہ کی اس بار کی کی جائے تو دیکھئے پریشانیاں تو کافی آئے پرپاری شروع میں جب چار دھام یاترہ کی شروعات ہوئی تب ہی شروع ہو گئی تھی اور اس میں بیچ میں روکنا بھی پڑا تھا لیکن یاتریوں کی سنکھیاں یا پر شردالوں کی سنکھیاں اتنی ہوئی کہ اس بار ریکارڈ توڑ دیا ہے پچھلے سال کے مطابق یہ کہہ سکتا ہے کہ پور میں جو ریکارڈ اسٹاپیت ہوئی تھے چار دھام یاترہ کو لے کر وہ اس بار کوٹے ہوئی نظر آئے ہیں چھپن لاک سے زیادہ سردھالو وہ اب تک کہہ سکتا ہے کہ چار دھاموں میں دستن کر چکے ہیں اور امید یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آنکڑا آنے والے سالوں میں اور برکاوہ نظر آئے گا کیونکہ مکرون تی پوسکر سکتا ہے دھامی کے نیتوٹوں میں جس پرکار سے راجے کے بھیتر وکاس کے کام ہوئی چار دھام یاترہ کو سوگم بنانے کا جو لکشے سرکاہ نے چناتا اس لکشے کو اپرابت کرنے کا کام دھامی سرکاہ کے تب سے کیا گیا اور ازر روڑ کے چلتے یہ کہہ سکتا ہے کہ چاروں دھاموں کی جو یاترہ انہیں اور سوگم یہاں پر ہوئی ہے اور اس یاترہ کو اور سرکشت بڑھانے کا کام دھامی سرکاہ کے تب سے کیا گیا تو جو سرکشت یاترہ کا سندے راجے سرکاہ نے دیا تھا وہ فلیبوت ہوا ہے جس کے چلتے یہ کہہ سکتا ہے کہ اٹھاکھن میں لاکھوں کی سنکھا میں یہاں پر سرزالو پہنچے اور آنے والے دنوں میں راجے سرکاہ نے ایک اور بڑا لچے ہاں پر رکھا کہ اگرے تین سے پانچ سالوں کے بھیتر یہ سنکھا ایک کروڑ کو پار کرتی ہو یہاں پر نظر آئے گی اور جب اٹھاکھن راجی اپنا رجت جیسے سمارو منا رہا ہوگا تو اٹھاکھن میں چاردھا میں آتا ہے کہ دوران قریب ایک کروڑ سرزالو یہاں پر دستن کرنے کے لائیں گے یہ اٹھاکھن کی جو پریٹن کی جو سیسی تھی ہے اس کو اور بہتر بناتے ہیں اٹھاکھن کے پریٹن اٹھاکھن کو مضبوط کرتے ہیں اٹھاکھن کے جو لوگ ہیں وہ سوروزگیار کی جو سا میں آگے بٹن نظر آئیں گے اور ان کے آرسے کی بھی مضبوط ہوگی یہ بتائیے اس بر جو پریشہ حسن کے تیاری تھی کیا اس سے شردالو خوش نظر آ رہے تھے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو خاص طور پر شردالوں کے جو پور میں جو چنٹا کا بھی سے رہتا تھا وہ رہتا تھا کہ سڑک مارس سے جب وہ یہاں پر پہنچتے تھے تو کئی جگہ فرقوں کی استیتیب کافی دہنیاں یہاں پر ہوتی تھی بدہ حال فرقوں کے چلتے ان کی جو پریشانیاں ہوتی تھی وہ وہاں پر ان کو اور مصیبتیں بڑھانے کا کام کرتی تھی یارتیوں کے کہنے کی بیوستائیں معقول روبتیں یہاں پر نہیں ہو پاتی تھی ایسے میں ان بیوستائیں اس بات پودڑ کرنے کا کام دھامی سرکاہ کے لیے یہاں پر ہوا تھا سڑکوں کی استیتیب بہتر یہاں پر ہوئی تھی جو ٹیفک جام کی جو سمجھ سے ایکسر ملتی تھی اس سے نیجاب پانے کا کام یہاں پر کیا گیا تھا یہی وجہ رہی کہ جو پورز میں چاردھا میں آتا ہے کہ ریکارڈ ساپیٹ ہوئی تھی وہ ریکارڈ اس بار دھوس ہوئے ہیں اور نئے اکرتیمان اس بار چاردھا میں آتا ہے اپنا بنایا آجی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاریوں کے لیے